پہلے میں اپنے ووٹرز کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں جو دس ہزار ووٹ سے نوازہ یہ ہمارے دس ہزار ووٹ ان کے دس لاکھ ووٹ کے برابر ہے کیونکہ ہم نے سیاسی دلالی کر کے یہ دس ہزار ووٹ حاصل نہیں کرے ہیں ہم نے ہندوستان کے نام پہ یہ ووٹ حاصل کرے ہیں جو ہمارا دو ہزار نام پہ پرنسپل سٹینڈ تھا اللہ کے فضل و کرم سے اور لوگوں کی دعاوں سے آج بھی وہی ہمارا سٹینڈ رہا ہمارا موقف کہیں چینج نہیں ہوا یہ آپ کو بھی معلوم ہے یہاں کی عوام کو بھی معلوم ہے اور جس طریقے سے لوگوں نے پیار دیا جس طریقے سے یہاں کے ماں بہنوں نے ہماری دعائیں دی اور جس طریقے سے نوجوانوں کا اعتماد رہا مجھے لگتا ہے کہ یہی ہمارے لیے سب سے بڑی جیت ہے اور یہ جو دس ہزار ووٹر ہے یہ ہمارے دس ہزار شیر ہے انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ یہ جو لوگ پارلیمنٹ میں پینتالیس ہزار ووٹ لیے تھے لنگیٹ کونچونسی سے چالیس ہزار ووٹ لیے تھے ان دس ہزار ووٹوں نے ان کو پچیس ہزار پر سمیٹ کر لیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور جن لوگوں نے جیتا اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ چودہ سو ووٹ سے جیتنا ان کی کامیابی ہے یہ ان کے لیے شرمناک واقع ہے یہ ان کے لیے شرم کی بات ہے کہ جہاں پانچ لاکھ ووٹ سے پارلیمنٹ الیکشن جیتے وہی اپنی گھر کی سیٹ جو کونچونسی میں انہوں نے خاندانی راج کو آگے بڑھاوا دیا اور اپنے بھائی کو آگے کیا اور کل تک اسی خاندانی راج کے خلاب بولتا تھا آج خاندانی راج پھر سے اس نے قائم دائم کیا اور آج دیکھو حالت یہ ہوئی کہ ہمارے اس دس ہزار ووٹ کی وجہ سے صرف وہ چودہ سو کی ووٹ سے جیت گیا یہ یہاں کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور میڈیا میں ایک چیز میں ضروری کہنا چاہوں کہ اگر کشمیر کے نوجوان یہاں کا بزرگ یہاں کی بیٹیاں جیلو میں بند ہیں جن لوگوں نے مسئلے کشمیر کو لے کے بات کری تھی ان لوگوں کو پہلے فوری تو رہا کیا جانا چاہیے اس لئے یہاں کیا جانا چاہیے کیونکہ قانون ہر کسی کے بارے میں برابر ہے اگر رشید انجینئر کو گارمنٹ آف انڈیا مسئلے کشمیر کو لے کے بات کرنے دی جا رہی ہے تو ان لوگوں کی کیا قصور ہے ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن نے ابھی تک مسئلے کشمیر کو لے کے چھے سال سات سات سال جیل کاتا آپ ہی لوگ مجھے بتائیے تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر گارمنٹ آف انڈیا اس مسئلے کشمیر کو ہی ہے تو مجھے لگتا ہے پھر جو اونریبل ہوم منسٹر اور اونریبل پرائم منسٹر نے پورے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ یہ مسئلے کشمیر یہ جو رائی شماری یہ جو باقی یہاں پہ معاملے چل رہے تھے دوکھے دڑی کے فریب اور دوکھے بازی کے وہ سب ختم ہو گیا تو اس کو کیوں آپ الاؤ کر رہے ہیں تو پھر وہ آدمی کو کیا آپ کہیں گے جو مسئلے کشمیر کو لے کے جھیل میں ہیں وہ تو ان سے پھر اس انسپریریشن لے گا وہ لے گا ہمارا ایم پی کہہ رہا ہے ہم بھی کہیں گے تو یہ رشید انجینر ناشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کر رہا ہے ہمارے یہ ایک قسم کا ناشنل سیکیورٹی تھریکٹ ہے جو ان معاملوں کو لے کے ہماری سوورینٹی اور یہاں کی لوگوں کی انٹیگریٹی کو للکارنے کی بات ہے یہ اس مدے سے ہماری سوورینٹی پہ کوشن مارک لگتا ہے ایسے اناثروں کو بلکل جو ہے کہ تیرر فنڈنگ کے چارجز میں اگر یہ بند ہے ان کو مجھے لگتا ہے کہ ان کو وہی پہ ٹھیک جگہ ہے جہاں پہ یہ تھے ابھی تک کیونکہ گارمنٹ اپ انڈیا کو معلوم پڑ گیا کہ اس نے جو ان کو وعدہ کیا تھا میں پانچ لاکھ ووٹ دوں گا آپ کو میں دس سیٹے دوں گا اور آج حکومت ہند کو یہ معلوم پڑا کہ یہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی ٹیل کے بغیر چوہا نکلا کہ اگر آپ دیکھو گے کہ اس نے جوائنٹ لی ایک لاکھ ووٹ بھی نہیں لیا چالیس سیٹوں میں جہاں اس میں اپنے کنڈیڈیٹ لڑوائے تو دیٹ مینز یہ گارمنٹ اپ انڈیا کا فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے ایسے ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے چاہیے جن ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹیگریٹی کو لے کے سوالیا نشان اٹھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا دس ہزار ووٹ ہے وہ یہاں دس ہزار ووٹ ہندوستان کے نام پہ دس ہزار ووٹ پڑا ہے وہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ ووٹ پڑا ہے وہ یہاں پہ انیمپلائیمنٹ کو لے کے ووٹ پڑا ہے وہ یہاں پہ تامیل ترکی کو لے کے ووٹ پڑا ہے وہ فیوچر کو لے کے ووٹ پڑا ہے وہ نوجوانوں نے ہمیں ساتھ دیا ہے اس چیز کو ہم نے جو ہے کی ووٹ لیا ہے